بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورہ بروج میں کہا کہ مجھے قسم ہے آسمان کی جس میں بروج ہے ان بروج میں ایک برج ہے اقرب سیون سٹار ہیں ان میں ایک سٹار جو ہے ایک سیارہ کمر سیارہ کمر جب برج اقرب میں چلا جاتا ہے ڈھائی دن کے لیے بہت ہی نحس وقت ہوتا ہے روٹین سے ہٹ کے کوئی کام نہ کرے اگر ضروری ہے تو صدقہ دے کر کریں مخالفین کی مخالفت سے حفاظت کے لیے شریر کی شرارت سے حفاظت کے لیے بد زبانی کرنے والے شخص مرد ہو یا عورت یا بچہ اس کی زبان کو بند کرنے کے لیے یعنی بستوے زبان کے لیے اس میں بنتش کے عوال تیار کیا جاتے ہیں اور اس میں حروف سوامت کا عمل کیا جاتا ہے جو علمِ عملیات سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے ایک اہم نکتہ جس کی وضاحت نہیں کروں گا اشارہ کروں گا یقیناً اہلِ علم وہ اشارہ سمجھ جائیں گے بغیر نکتے والے حرف یا ولیو یا والیو یا علیو تینوں اسم اس میں نکتہ نہیں ہے ولی میں بھی والی میں بھی علی میں بھی آپ جس شخص کو بھی اس کی زبان بندی کرنا چاہتے ہیں اس کی شرارت سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کمر در اقرب ابھی گیارہ بارہ تیرہ اغسط کو ہوگا ہر مہینے تین دن آتا ہے یہ دھائی دن کے لیے ہوتا ہے آپ تین دن اس کا تصور رکھیں اس کے نام کے عدد کمری کے مطابق پڑھیں یا ولیو یا والیو یا علیو اس کا تصور رکھیں اور یہ عمل آپ نے گوشہ نشینی میں کرنا ہے موبائل استعمال لی کرنا آپ کے قریب موبائل نہ ہو کوئی بچہ نہ ہو کوئی بڑا نہ ہو کوئی شعور نہ ہو گوشہ نشینی میں مخالف کا تصور رکھ کر پڑھیں اور پھر مجھے فون کیا جائے گا کہ اس کے اول میں بسم اللہ پڑھنی ہے درود اول و آخر بھیجنا ہے کہ نہیں بھیجنا آپ کا جائز مقصد ہے نجائز نہیں کر رہے آپ اس لیے آپ نے بسم اللہ بھی پڑھنی ہے آپ نے درود پاک بھی اول و آخر گیرہ گیرہ مرتبہ پڑھنے ہیں انشاءاللہ تعالی مقصد میں کامیابی ہوگی passage وہ جایے آپ کا قصد ہے کو پاکillonگ و الغواں